ہریانا سرکار نے بارہ جلو کو بارگرز خوششت کیا ہے سی امانورلا نے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جلو کے لئے وشیش راحت پیکج دیا جائے گا اب تک بارش سے 399 سرکاری بڑی وشیش راہوں کو نقصان پہنچا ہے اس سے راجے کو 90 کروڑ کا نقصان ہوا ہے اور اس کے علاوہ سرکار سڑکوں کو بھی دروس کرنے کے لئے کوشش کرے گی جو نقصان ہوا ہے اور اس پر سرکار 230 کروڑ روپے کا خرچ کرے گی وہی بجلی ویبھاگ کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اس کے لئے سرکار کو 22 کروڑ روپے خرچ آئے گا اور سی ام نے بتا ہے کہ بار سے پردیش کو قریب 400 کروڑ روپے نقصان پہنچا ہے اور سی امانورلا سب سے پہلے بار اور بجلی سے مرنے والوں کے پرشتوں کے لئے 4-4 لاکھ روپے راحت دینے کی بھی خوشش کر چکے ہیں اور حالی میں انہوں نے ادھیکاریوں کو بار پر بھاوی جلو کی ریپورٹ تدکال بنانے کے بھی آدیش دیئے ہریانہ کے پور سی اے موپی چھوٹالا کے بیٹے ابھی چھوٹالا کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے ابھی چھوٹالا انہیلوں کے پردھان مہاسترچیف ہیں اور دھمکی بھری کال انہیلوں کے ایک ورکر کے پاس آیا تھا ویدیشی نمبر سی آئیس کال کے بعد کاریکرتاؤں نے پولیس کو شکایت دی ہے جس کے بعد ہریانہ پولیس نے ابھی چھوٹالا کی سرکشہ بھڑھا دی ہے اور اس مورے ماملے پر ابھی چھوٹالا نے کہا ہے کہ ان کی پریبرتن یادرہ سے کچھ لوگ گھبرا گئے ہیں لیکن ہم درنے والے نہیں ہیں ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی بیواد نہیں ہوا ہے انہیلوں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری پریبرتن یادرہ پردیش بھی جاری رہ گئے اور سبھی کاریکرتاؤں ملکہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں فتہ واد میں بار کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں جاکھر ٹوہانا اور رتیا کے بعد بار کا پانی فتہ واد میں پرویش کر گیا ہے فتہ واد سے رتیا مارک پر رنگوئی چینل میں کئی ستھانوں پر درار آ چکی ہے اور اب تک جلے میں سے فلال 102 گاؤں جو ہیں بارڈ پر بھاویت ہو چکے ہیں گاؤں ایالکی کے پاس فلال سڑک توڑنے کے بعد پانی کا رخ ایک اور جہاں فتہ واد کی اور بڑھ گیا ہے اور گاؤں ایالکی میں جل بھراب کی ستیتی نظر آ رہی ہے اس لیے پروساشن نے رتیا فتہ واد مارک پر فلال دو جگہ پر جیسی بھی سے سڑکوں کو توڑکا پانی کا فلو دوسری اور ڈیابرڈ کیا ہے ایالکی کے رنگوئی چینل کے پاس بھی بڑا کٹاب آنے کے وجہ سے بھاری شیطی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دے بار سے بن رہے گمبیر حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اب رہت کارے کے لیے سینہ نے موچہ سنبھال لیا ہے گھگر ندی میں آئی بار سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہے اور پروساشن کے لیے چنوٹی بنی ہوئی ہے گھگر ندی میں درار آنے کے وجہ سے پنجاب کے ساتھ ساتھ ہریانہ کے کئی جلے بھی بار کی چپیٹ میں آ چکی ہیں کچھ ایسا ہی حال رتیا کا ہے جہاں پر گھگر ندی کا پانی گاؤں اور خیتوں کے ساتھ ساتھ ہائیوے کو بھی اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے بار کی وجہ سے یہاں سڑکوں کو بھی بند کیا گیا اور بار کے حالات کو دیکھتے ہوئے پروساشن اور سینہ کی ٹیمیں لگاتا راحت اور بچاپ کارے میں لگی ہوئی ہیں یمنا نگر میں ڈینگو نے دستک دے دی ہے یمنا نگر میں ڈینگو کے پانچ پوزیٹیو کیس ملے ہیں اور جس کو لے کر سواستی بھاگ الرٹ پر ہے اور جلے کے سبھی سرخاری اسپتالوں میں ڈینگو کے لیے وارڈ ریزرف کیے گئے ہیں سرخاری اسپتالوں میں ڈینگو کے لیے مفت جانچ بھی کروائی جا رہی ہے اور ڈاکٹر سوشیلا سینی نے بتا ہے کہ ابھی تک ڈینگو کے پانچ پوزیٹیو کیس آ چکے ہیں اور جس کے بعد نگر نگم کے عدھکاریوں کو بھی سوشرا دے دی گئی ہے اور آپ کو بتا دی نگر نگم نے ان سبھی جگہ پر فوگنگ کروائی ہے اور یمنا نگر کے سبھی سرخاری اسپتالوں میں ڈینگو وارڈ ریزرف کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سبھی سرخاری اسپتالوں میں ڈینگو کے لیے مفت جانچ کے پربند کیے گئے ہیں اس آرمی سیس والا ہیڈ کے نزدیک بالسمند نہر ٹھوٹنے سے خیتوں میں جل بھراب ہو گیا ہے جسے خیتوں میں لگی فصل کو بھاری نقصان پہنچا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ بالسمند نہر بربالہ برانچ سے نکلتی ہے اور قریب بارہ سے تیرہ گاؤں کی زمین کی اس طرح کے پانی سے سچائی ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک سچائی بھی بھاگ کے اور سے نہر کی مرمت کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے گرامینوں نے پرساشن سے نہر کے ٹھوٹے ہوئے حصے کی مرمت کرنے کی مانگ کی ہے نو میں لپک کرمچاریوں کا پردشن لگاتار پندر میں دل بھی جاری ہے اور لپک کرمچاری پیسکیل بڑھانے کی مانگ کو لے کر لگاتار پردشن کر رہی ہیں کرمچاریوں کو ہر تال سے عام جنتہ کو کافی بھریشوانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کوئی بھی پرساشنی کا دھکاری اور سرخار کا پرتیمیدھی نہیں پہنچا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کی مانگ پوری نہیں کی جائے گی ان کا پردشن جاری رہے گا یمنا نگر میں دندہارے دو پکشوں میں جمکر ویباد ہوا ہے اور اس کے بعد ایک یوگ نے پسٹل سے ہوای راؤن بھی فائر کی ہیں جس کے بعد آس پاس کے علاقے میں دہشت فیل گئی ہے آس پاس کے لوگوں نے ترنت اس کی سوچنا پولیس کو دے دی ہے اور موقع پر پہنچی پولیس نے ماملہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے وہیں اوپ پولیس ادھیکشک نے بتایا کہ تفتیش شویدو گاڑیوں کے نمبروں کے پہچان کی گئی ہے اور جلدی ہی اس ماملے کا کھلاسہ کیا جائے گا جلانہ میں دکانداروں سے رنگداری مانگنے کے برتے ماملوں کو لے کر ویپار جگت میں بھاری روش ہے اور رنگداری کی گھٹماؤں سے پریشان ہو کر اور دکانداروں نے پولیس سے آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ شہر میں پچھلے کچھ دنوں میں فیلال تین دکانداروں سے رنگداری مانگی گئی تھی جس کو لے کر دکاندار در کے مارے بازار میں پلائن کر رہی ہیں اور دکانداروں نے پولیس سے آئے آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے فرید آباد میں پولیس نے نشے کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے اور نشے کی کھیپ سہت ودیشی محلہ تسکر کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپی سے ایک کلو دو سو گرام گانجا برامت کیا ہے آروپی محلہ نائجوریا کی رہنے والی ہے پولیس نے معاملے کی جانکاری دیتو ہے بتائے کہ انہیں آروپی محلہ کے خلاف گھپ سوچنا ملی تھی اور اس کے آدھار پر کاروائی کی گئی ہے گنور بھی ایک دکان میں آگ لگ گئی ہے جسے دکان کو بھاری ماترہ میں آرثیب نقصان جھلنا پڑا ہے اور گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پائے گیا آگ لگنے کے کارنوں کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو پائے ہے پنچکولا کی گھگر ندی کے تیز بہاو کا شکار ہونی سے یوک کی موت ہو گئی ہے مریتک کی پہچان پنچکولا کے بیٹ گھگر نیوازی یوگیش کمار کے طور پر ہوئی ہے گھٹنا کی سوچنا ملنے پر ای سی پی سرندر خمار اور انے پولیس عدیگاری موقع پر پہنچے اور یوگ کے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ پانم کرا کر پریشنوں کو ساپ دیا ہے موسیقی